اہلیان بھکر کی بدقسمتی اور بدنصیبی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اہلیان بھکر کے لیے جب بھی کوئی نعمت آتی ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ اہلیان بھکر کے لیے ایک ایسی ہڈی بن جاتا ہے جو نہ اہلیان بھکر نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں اور آج بھی میں آپ کو ایک ایسی ہی نعمت کے بارے میں بتانے جا رہوں گے جو اہلیان بھکر کے لیے زحمت ثابت ہو چکی ہے مگر اس سے پہلے آپ نے کمن باکس میں ضر سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے ایک جملے کے اندر آپ نے کمن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے سیاستدان ہیں ہماری انتظامیاں ہے یا کوئی تیسری وجہ ہے آپ نے ضرور بتانے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھکر کی عوام کے لیے کون سی نعمت تھی جو زحمت بن رہی ہے مگر اس کے اندر بھی ایک پوزیٹیوٹی سامنے آئی ہے جس کو عوام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے ایم ایم روڈ ایک ایسی روڈ ہے جس کے لیے اہلیان بھ موشش کر رہے تھے بڑی ریکیسٹیں کر رہے تھے بڑی دعائیں مانگ رہے تھے بڑی منتیں کر رہے مانگ رہے تھے کہ کسی نے کسی طرح ایم ایم روڈ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے تاکہ جو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے عزیزوں کارب کی قیمتی زندگیاں جا رہی تھیں وہ سلسلہ رکھ سکے اور اس کے اوپر کام شروع ہوا مگر یہ رحمت بھی زحمت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اگر سرائے مہاجر سے دلے والا کی طرف سفر کیا جائے تو تو قریباً اندر چار کلومیٹر کا ایک ایسا پیچ بھی آتا ہے کہ جس کے اوپر جو ٹھیکے دار ہے اس نے پتھر پھینکا ہے اس کے اوپر مٹی پھینکی ہے اور پھر اس کے بعد بھول گیا ہے کہ یہاں پر کور کام ہونے تو تقریباً دو ماہ سے کام رکا ہوا ہے اور وہ دو ماہ میں جو علاقے ہیں تقریباً بارہ علاقے اس ایریا کو ٹچ ہوتے ہیں بارہ علاقوں کی لوگ جو ہیں وہ یہاں وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ کتنے زیادہ مسائل کا شکار ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگ دالی جے کہ وہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ پھپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ملیں گے آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ملیں گے ستانس کی بیماریوں میں مبتلا ملیں گے ان کو مٹی کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں لگ رہی ہیں اور یہی صورتحال پچھلے سال تک کورٹلا جام والوں کی بھی تھی سیم وہی سچیشن اب ان علاقوں کے اندر بھی ہے جہاں پر یہ چار کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اپی حکام بالا تک پہنچانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کہ اس روڈ کا کام جلدہ جل مکمل کیا جائے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی شکوہ نہیں ہے بلکہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جو روڈ بنانے کے لیے سامان استعمال کیا جا رہا ہے جو روڈہ ڈالا جا رہا ہے یا دوسری چیزیں ڈالی جا رہی ہیں وہ بڑی میاری بھی ہیں بڑی اچھی بھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوالٹی ہے اس سے تو مط مطمئن ہے مگر کام کی جو سپیڈ ہے وہ اس سے غیر مطمئن ہے سارا دن وہاں پر مٹی اڑتی رہتی ہے اور وہاں کے لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اب ایک چیز تو یہ ہے کہ رحمت کس طرح زیمت میں تبدیل ہوئی مگر اس میں سے ایک جو پوزیٹیوٹی سامنے آئی ہے وہ پوزیٹیوٹی جمعیت علماء اسلام کی اہلیان بھکر سے محبت ہے کیونکہ وفاقی وزیر مواصلات مفتی اسد محمود نے اس چیز کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے جلد از جلد اس پیچ کو ٹھیک سے مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اب یہ جو بارہ دہات اس چار کلومیٹر کے اردگرد ہیں ان کی اندر نوہ گسو ہے ڈگر شادہ ہے خانسر چوک ہے مسلم کورٹ ہے دیگر علاقے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرح میدان میں آئیے تو وہ جلد از جلد اس مسئلے کو کمپلیٹلی طور پر ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی